موسیقی 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 اس شوچالے میں سات آٹھ لوگوں کا پریبار بند ہے ان آٹھ لوگوں نے ٹی وی پر نہ تو ریل منتری کی پریس کانفرنس دیکھی ہے نہ ہی اخباروں میں چھپا ویجیاپن دیکھا ہے کہ ریلوے کا ٹرن آراؤنڈ ہو گیا ہے انور نے ایک اور گاڑی کا حال دیکھا تو لوگ بھرے پڑے تھے یہ ٹرین کلکتہ سے امریسر جانے والی اکال تخت ایکسپریس کہلاتی ہے اتر بھارت کے گاؤں سے مزدور جب شہروں کی طرف پلائن کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی آنٹ کو سکھا لیتا ہے پیٹ کو جکڑ لیتا ہے تاکہ پکھانا اور پیشاب کا سسٹم مر جائے اور جانے کی نوبت نہ آئے ورنہ جنرل بوگی میں سوار لوگ شوچالے تک پہنچ ہی نہیں سکتے سوچئے ان لوگوں کو انگلیش آتی اور ان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہوتا تو یہ لوگ دائنیمک ریل منتری پیوش گویل کو کیا ٹویٹ کرتے اور ہمارا کلین تب کا کیسے پرتکریہ ویقت کرتا کبھی آپ جنرل بوگی میں چلنے والے لوگوں سے اس بارے میں سروے کیجئے گا ویسے انور نے دیکھا کہ مراد آباد اسٹیشن پر تھنڈے پانی کی دو دو وینڈنگ مشینیں خراب پڑی ہیں یہ پوزیشن دیکھئے پیوش گویل کو بتائیے کیا کر رہے ہیں یہ کیا پوزیشن ہے کیا سفر کر رہے ہیں کیا سفر کر رہے ہیں چار پاندر کے نیرے پانیاب میں کینسل ہوگا ہم لوگ پریشان کر رہے ہیں اس کے اندر سامان رکھا ہوا لیٹن پرساب کرنے کو راستہ رہی ہیں چار جنرل لوگ پڑھا ہے جنرل لوگی لوگ جب تیار ہیں جنرل لوگی میں جانے کے لیے دکھو نے فائٹلیٹی تے رہا ہے آدمی پریشان ہے بچے چھوٹے پریشان ہے ٹوالیٹ میں کوئی کوئی سفر کرتا ہے لیکن لوگ اتنے جادہ ہیں کہ ٹوالیٹ میں اندر سے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے کوئی بیوستہ نہیں آپ ہی دیکھو پرسانی کیا نہیں ہے آپ کو تو دیکھیں دے رہا ہوگا ہم نے ہر دوئی اسٹیشن کا دکھایا کہ کیسے پانی کی وینڈنگ مشین تین مہینے سے خراب چار پانچ دن دکھانے کے بعد اگر پانی کی وینڈنگ مشین ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے اور تب بھی آپ میڈیا سے امید کرتے ہیں آپ کی امیدوں کو بھی نوبل پرائیز ملنا چاہیے آج ہم آپ کو بریلی ریلوے اسٹیشن کا حال بتاتے ہیں کیمرہ جس مشین کے قریب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خراب پڑی ہے بریلی اسٹیشن پر سات مشینیں ہیں دو کے علاوہ سب بیکار پڑی ہیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ نئی ٹائپ کی مشین لگی ہے اور بڑا بھاری بدلاؤ آ گیا ہے مگر قریب سے اس کی ٹوٹی سوکھی ہے یاتری سمانے نل سے ہی پانی لے رہے ہیں اسٹیشن پر تمام مینجروں کے تینات مینجروں کے جواب میں پشتتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ تین مشینیں ٹھیک ہیں پھر بھی چار تو خراب ہیں انہوں نے یہ بھی اب جمع کیا ہے تو مشین جلدی ٹھیک کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہر دوئی اور بریلی اسٹیشن کی پانی کی وینڈنگ مشین خراب ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم یوں ہی ڈائنیمک ریل منتری پیوش گویل کے منترالے کی سمکشہ کر رہے ہیں ان کی ارجیا کا کس تو لاب ملنا چاہیے جنتا کو آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر دیکھئے لوگوں نے ان کی ریل کی کیسی کیسی سمکشہ کر رکھی ہے کیسی کیسی سمسیائیں بتائیں ہیں آپ بتائیے ٹرین لیٹ ہونے سے اگر کسی چھاترہ کی زندگی برباد ہو جائے اور ایسی کئی اور کہانیاں سامنے آ جائیں تب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک پتر آیا ہے جسے آپ پہلے ہمارے سیوگی کی آواز میں سنیے ایک لڑکی کا ایمز کا امتحان چھوٹ گیا کیا آپ اس لڑکی کو کوئی دوبارہ موقع دلوا سکتے ہیں نہیں تب ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ پرکشہ دینے جا رہے ہوں یا نوکری جوائن کرنے جا رہے ہوں تو اپنے گھر سے ایک ہفتہ پہلے پیدل ستوہ اور روٹی باندھ لیجئے یا پیاج رکھ لیجئے یا بیل گاڑی سے نکل لیجئے ریل سے بلکل مت جائیے آدرنیے مہودے آج دنان 26.2018 کو میری بہن سنگیتہ کا ایمز کا ایکجام صبح 8.45 منٹ پر نینی علاہباد میں تھا لیکن ٹرین کے 7 گھنٹے لیٹ ہونے کے کارن اس کا ایکجام چھوٹ گیا کل 25.00 کو اس کی ٹرین تریوینی ایکسپریس 24369 شام 7.24 منٹ پر روبرٹس کن سے نینی کے لیے تھی جب وہ اسٹیشن پر گئی تو پتا چلا کہ ٹرین اب 9.45 منٹ پر آئے گی لیکن پھر بھی نہیں آئی وہاں سے ایک بجے رات کو کوئی بس نہیں تھی کہ اس سے جائے جا سکے ٹرین اس کے بعد دو بج کر 20 منٹ پر آئی اس کے بعد بھی امید تھی کہ شاید ٹائم پر پہنچ جائے مگر راستے میں ٹرین لیٹ ہوتی چلی نہیں پہنچ پائی پھر اس نے راستے میں ٹرین چھوڑ کر بس کا سہارا لینا چاہا لیکن ٹائم پر نہیں پہنچ پائی آنکھوں میں آنسو لے کر گھر واپس آ گئی اس پر اکشہ کے لیے دو سال سے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی لیکن ٹرین کے لیٹ ہونے کے کارن پر اکشہ نہیں دے سکی لیکن اس سے ہمارے آدھرنیے نیتا جی لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو صرف پشپ کر کے ہی انڈیا کو فٹ بنانا چاہتے ہیں دھنیواد آپ کا ایک درشک بیوک کمار